ازان اکرامی ماہ رجب المرجب کے فضیلتوں میں سے کہ ماہ رجب کا پہلا شب جمعہ اس کی بڑی عظمت ہے بڑی فضیلت ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ ہرگز رجب کے پہلے شب جمعہ سے غافل نہ رہنا اس لیے کہ یہ سال میں فقط ایک مرتبہ یہ رات آتی ہے پھر دوبارہ نہیں آتی دوبارہ نہیں آتی یہ رات اسے شب لیلت الرغائب کہا گیا ہے جس کا نام لیلت الرغائب ہے لیلت الرغائب رغائب کہتے ہیں رغبت کرنے والوں کی رات رغبت رکھنے والوں کی رات رغبت یعنی ایسی رات ہے کہ جس رات کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جس کے مشکلات حل نہیں ہو رہے ہیں جو منتظر ہیں کہ اپنے مسائل کو حل کریں پیغمان نے فرمایا اس شب لیلت الرغائب سے غافل نہ رہنا حضار اکرامی انسان کے سب سے بڑا نقصان اس کی غفلت ہے یہ دنیا میں اللہ نے اس خضر نعمتیں عطا کی ہے فرصتیں عطا کی ہے کہ انسان اس فرصتوں سے استفادہ کریں اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیں اللہ اس خضر کریم ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے بخشائش کے لیے مغفرت کے لیے بہت سارے وسیلے خرار دیئے ہیں بہانے رکھے ہیں کہ ہم اس بہانوں سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے جہنم کے لیے نہیں بنایا اللہ کا اصل مقصد حدف ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جنتی بنیں اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا اس کے تین خصوصیات ہیں اس کے تین خصوصیات ہیں اس روایت کو مفاتح الجنان میں شیخ عباس خمی نے بیان کیا ہے اور اللہ ہم مجلسی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے سید ابن تعوث نے بیان کیا اس روایت کو پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں چاہے وہ بارش کے خطروں کے برابر کیوں نہ ہو دریہ کے پانی کے برابر اور بیابان کے ذرات کے خاک کے برابر کیوں نہ ہو ریت کے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں گناہ بخش دی جاتے ہیں گناہ کی بخشائش کا سبب ہوتا ہے اور دوسرا سبب دوسرا جو فائدہ اس نماز کا ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں جب پہلی رات اسے لٹایا جائے گا ذنگرامی اس لئے کہتے ہیں کہ شب اول قبر انسان کے لئے بڑی سخت ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے وہ پہلا مرحلہ ہے شب اول اگر گزر جائیں اور اکثر روایت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی برزخ انسان کا برزخ اس کی شب اول پر ڈیپینڈ کرتا ہے شب اول پر اس کی شب اول اگر اچھی گزر گئی تو پھر اس کی آگے کا بھی صحیح ہو جائے گا اگر پہلا اگر خراب ہو گیا تو پھر آخر کا بھی خراب ہو گیا کہ شب اول کی بہت اہمیت دی گئی ہے بہت اہمیت دی گئی اس کے لئے بہت سارے عامال بھی بتایا گیا ہیں شب اول کے لئے انہی میں سے یہ عمل بتایا گیا ہے لیلت و رغائب کا کہ شب اول جب قبر میں لٹایا جائے گا تو قبر میں ایک نورانی چہرہ داقل ہوگا اور اسے کہے گا تو پریشان نہ ہونا میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرا ساتھ دوں گا وہ سوال کرے گا کہ تم کون ہیں کہ اس خطر نورانی چہرہ میں نے آج تک اتنا نورانی چہرہ نہیں دیکھا آپ کون ہیں تو وہ کہے گا کہ میں تمہاری وہ پڑی ہوئی نماز ہوں کہ جو تم نے فلاں سال میں ماہ رجب میں لیلت و رغائب میں جو تم نے نماز پڑھی تھی میں وہ نماز ہوں جو آج تمہاری مدد کے لیے آئے ہوں اور تمہارے ساتھ رہوں گی یہاں تک کہ تمہیں جنت میں داقل نہ کر دوں وہ نماز آ کر مدد کرے گی ازانِ گرامی کہ دیکھیں انسان ان وسیلوں کو کم نہ سمجھیں کم نہ سمجھیں اور اس پر بھی اکتفاہ نہ کریں کہ ہمارے پاس دوسرے وسیلے ہیں ہم یہ کر چکے ہیں ہم یہ عمال کر چکے ہیں انسان کا بھی اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہ کریں فقط امید رکھیں امید نہیں معلوم کون سا عمل کام آ جائے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے فلانس جوانی کے زمانے میں عمل کیا تھا اب وہ کام آ جائے گا نہیں معلوم وہ عمل باقی ہے یا نہیں ہے ہم نے ریاہ کاری کر کے اسے ضائع کر دیا ہوتا ہے بہت سارے عمال ہم گناہوں کی وجہ ضائع کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں تو کبھی کوئی انسان نہ کہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو نیکیاں کی ہیں وہ ہمارے خبر کے لئے کافی ہے مومن کی علامت یہی ہے کہ مومن اپنے عمل پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا ہے امید رکھتا ہے کہ شاید کام آ جائے تو اس لئے کبھی غافل نہ رہنا غفلت نہ کرنا جو خبر میں کام آنے والی ہے وہ ہی ہمارے عامال ہیں ہماری عبادتیں ہیں جو ہمارے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں دیکھیں فرصتیں ہیں انسان کو نماز فجر کے لئے آنا ایک فرصت ہے جو فرصت سے استعمال کرے گا قبر میں کام آنے والا ہے جو اس فرصتوں کو ضائع کر دے گا اس وقت کو ضائع کر دے گا وہ قبر میں حسرت کرے گا کہ کاش ہم یہ فرصتوں سے استعمال کرتے پیغمان نے فرمایا تیسرا فائدہ اس نماز کا یہ ہے کہ جو بھی حاجتیں ہیں اس کی حاجتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے یہاں ظرفیت نہیں دیکھی جاتی استعداد نہیں دیکھی جاتی جس کے حاجتیں رکے ہوئے ہیں سارے پینڈنگز جو مسائل ہوتے ہیں پیغمان نے فرمایا شب لیلت الرغائب میں سارے مسائل حل کر دیے جاتے ہیں ماہ رجب کی فضیلت قبل از اسلام بھی مشرکان عرب میں مشہور تھی رجب کا مہینہ دعاوں کا مہینہ کہلائے جاتا تھا کہ ماہ رجب میں جو دعائیں کرنا ہو ماہ رجب میں کر لو اس مہینے کا انتظار کرتے تھے اور اس مہینے میں لیلت الرغائب کا انتظار کرتے تھے پہلا شب جمعہ اس کے بعد پیغمان نے فرمایا اس کا جو لیلت الرغائب کا عمل ہے جو وہ عمل کرے گا اسے یہ تین سواب اسے ضرور ملیں گے جو عمل کرے گا سب سے پہلے لیلت الرغائب میں جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے روزہ روزہ رکھنے کے بعد اسی جمعرات کی رات کو نماز مغربین کے درمیان بارہ رکعت نماز پڑھیں بارہ رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنا ہے اس میں سورہ الہم کے بعد تین مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت انہا انزلناہو فی لیلت القدر بارہ مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت بارہ مرتبہ سورہ توحید ذہنے گرم دیکھیں اس نماز میں راز ہے اس نماز میں امامت کا سر پوشیدہ ہے بارہ رکعت نماز جس میں بارہ سورہ اخلاص اس عدد میں راز ہے یاد رکھیں خبر میں بارہ ہی کام آنے والے ہیں یہ بارہ ہیں یہ بارہ ہیں نماز یہ بارہ رکعت نماز کی بڑی عظمت ہے اس میں تین سورہ قدر تین مرتبہ سورہ قدر بارہ مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھنا ہے اس کے نیت بھی اس طرح سے کریں گے کہ میں بارہ رکعت نماز پڑھتا ہوں نماز لیلت الرغائب قربتن اللہ مغرب عشان کے درمیان پڑھنا ہے اسے عشان کے بعد بھی نہیں مغرب عشان کے درمیان پڑھیں اس کے بعد پھر عشان کی نماز پڑھیں نماز ختم کرنے کے بعد ستر مرتبہ سلوات پڑھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ اگر نہیں تو بھی آپ جس ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا محمد بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں سلوات ستر مرتبہ پڑھیں پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں اپنی پیشانی کو سجدے میں ٹیک کر سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح اسے ستر مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہے سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح اس کے بعد سجدے سے اٹھیں اٹھنے کے بعد پھر ایک دعا ہے رب غفر ورحم و تجاوز اما تعلم انکا انتا الالی العظم یہ جملہ ستر مرتبہ پڑھنے کا ہے اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح اسے ستر مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد پیغمان نے فرمایا جو حاجت ہے تم اپنی حاجت کو یہاں بیان کرو کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کسی حاجت کو رد نہیں کرے گا سلوات پڑھ دے محمد وعالی محمد لاما سلوات پڑھ دے محمد موسیقی